دوستو ہمارے دیلی فرم پر ایک ماتر ایسی دیسی گائے تھی جو سائیوال بلکل پرثم بیانت کی تھی لیکن یہ جب دودھ نکالتے تھے ہم اس کا تو یہ اتنی خطرناک لات چلاتی تھی جو میں آپ کو ویڈیو کے انت میں دکھاؤں گا اینڈ سکرین پر لگا دوں گا وہ ہے ویڈیو جس ویڈیو میں اتنی خطرناک لات مارتے تھی کہ اس کا دودھ نکالنے کے لیے تین سے چار آدمیوں کی ضرورت پڑتی تھی لیکن دوستو ابھی فیلال اس کا جو ڈیلیوری ٹائم ہے تقریباً ڈیڑھ مہا کا ہو چکا ہے ڈیڑھ مہا بعد یہ گا اتنے سرل سباو کی اتنی پیاری مٹھی ہو گئی ہے کہ یہ لاتھ ہلانے کا نام تک نہیں لیتی بلکل بھول چکی ہے کہ لاتھ بھی چلائی جا سکتی ہے تو ساتھیوں میں آپ کو یہی کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ کے پاس دیسی نسل کی کوئی بھی گائے ہے اور پر تھم بار آپ کے گھر میں گائے نے بچہ دیا ہے تو آپ تھوڑا دھیرے ضرور رکھئے اگر وہ گائے لاتھ ہلا رہی ہے تو کیونکہ اس روات میں اکثر ایسا دیکھا گیا ہے خاص کر جو دیسی نسلیں ہیں ہماری وہ لاتھ چلانا مطلب لاتھ چلاتی رہتی ہے تو آپ تھوڑا دھیرے رکھئے اسے کنٹرول کرنے کے جو طریقے اپنا یہ دیسی زگاڑ لگائی ہے اور اس کے بعد دیرے دیرے وہ گائے دودھ پر بھی آئے گی کیونکہ ہر دیسی گائے ملتی کہیں اچھی نسل کی دیسی گائے اگر اس کا دودھ ہم پییں گے تو کافی فائدہ من ہمارے لیے رہتا ہے تو ساتھی ہم نے جو لکڑی کا زگاڑ بنائے تھا اس کے اندر ہم نے سروات میں تین سے چار آدمی ہے وہ لگ کر دودھ نکالتے تھے بڑی کٹنائی ہمیں ہوتی تھی لیکن فیلال ہے وہ گائے ایک آدمی آرام سے اس کا دودھ ہے وہ نکال سکتا ہے کوئی پروبلم نہیں ہے گائے آرام سے تین سے چار لیٹر دودھ ہے وہ دے رہی ہے ڈیڑھ مائک کا جو بچہ ہے وہ ہو چکا ہے تو ساتھیوں میں یہی کہنا چاہوں گا آپ لوگوں سے کہ اگر آپ کے پاس بھی ایسی گائے ہے جو لات چلاتی ہے تو اس پرکار سے آپ لکڑی کا زگاڑ بنا لیجئے گا لیکن اس کے ایک طرف ہے وہ دیوار ہونی چاہیے اور دوسری طرف ہے وہ لکڑی کا ہمیں سے دھانچہ بنا سکتے ہیں جس کے اندر ہم گائے یا بھینس کو رکھ کر آرام سے وہ دودھ نکال سکتے ہیں تو دیرے دیرے یہ گائے ہے وہ بلکل سرل سباو کی ہو گئی ہے کسی بھی پرکار کی لات ہلانا یا دودھ دینے میں آنا کا نہیں کرنا کوئی پرولر نہیں ہلکا جو نیوانا ہے وہ تو ہمیں ضرور لگائے رکھنا ہے سرکشہ کی دشتی کے لیے تاکہ اگر گائے بھائی جان سلات ہلائے تو لگے نہیں دودھ نکالنے والے کو تو ساتھیو یہ دیان رکھنا ہے آپ کو صرف اور یہ گائے آپ دیکھ سکتے ہو آرام سے وہ کھڑی ہے چاٹے پر ہم اس کا دودھ نکال رہے ہیں بچے کو ہم نے پہلے دودھ پلا دیا تھا تو آئی ہوب ساتھی یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا اگر پسند آیا ہو تو لائک جرور کر دینا اور چینل پر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب بھی کر لینا کیونکہ یہاں پر پسند سے ریلیٹڈ ویڈیوز ملتے رہتے ہیں دھنیواد جائے ہند جائے بھارت